انصد اور بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش شدیکش سی پی جوشی کی موجودگی سوقت میرے ساتھ ہے ان سے یہ جاننے کا پریاس کریں گے کہ تیسری بار جیت کی ہیٹرک لگانے کے لیے کن وعدوں اور دعووں کے ساتھ جنتہ کی بیچ میں جارہے ہیں جوشی جی دیکھیں میں کہہ سکتا ہوں کہ دس سالوں میں جنتہ کا وشواس آشیرباد سمرتن اس بات پہلے ہیں کہ دس ورشوں میں جو کام ہوا ہے نرندر مہدیج کے نیتردوالی سرکار میں وہ پچپن سال میں کوئی نہیں کر پایا اور وہ صرف ریکارڈ میں نہیں دھراتل پہ ہے چاہے ریلوے ہو چاہے ہائیوے ہو چاہے گرامینٹ سڑکے ہو چاہے ایرپورٹ کا کام ہو چاہے میڈیکل کولیج ہو ہیل سیکٹر ہو چاہے ایجوکیشن سیکٹر ہو چاہے جانداز جی جنجاتی کشتر کو نیا نوٹیفائیڈ کرانا ہو چاہے جل جیون مشن ہو ایسے کئی کام ہیں چاہے فورڈ کا ڈبلیپنٹ ہو سپریچل سرکٹ بنانا ہو اب یہ دیکھیں کہ یہ میکزیمم جو ریلوے لائن پہلے تھی وہ کہن کے انگرینزو کا جمانہ میں بچھی ہوئی تھی اور آزادی کے بعد سے لے کر اب تک جتنا ریلوے میں کام ہوا ہے اس سے زیادہ کام پچھلے دس سالوں مہدیجی کے راج میں ہوا ہے فال لین اڈال جی کے راج میں بنا تو سیکس لین مہدیجی کے راج میں بنا رہا ہے بائی پاس رنگ روڑ نیا نشل ہائیوے کیا اتنے سالوں سے نہیں ہو سکتے تھے کیا کیندری ودیالے پاسپورٹ آب اس پہلے نہیں کھل سکتے تھے کیا میڈیکل کوالیز پہلے نہیں آف سکتا تھا مہدیجی سے پہلے کیا نیا کرشی وگیانک اندر اتنے سالوں میں نہیں آف سکتے تھے تو یہ میں کیا سکتا ہوں فسل خرابے کا قانون ہم سب لوگوں کی مانگ پرمانی پردھان مدریجی نے سنسد میں قانون کو بدلاؤ خرابے سے اس کو گڑھا کر تین تیس پرسنٹ خرابہ کیا اس کا فائدہ یہ ہوا کی پس پنس سال میں فسل خرابے کا معاذہ جتنا کسان کو نہیں ملا اس ستنا دس سال میں ملا ہے اور میں جب گاؤں میں جاتا ہوں چوپال میں باتشیت کرتا ہوں تو پوچھتا ہوں لوگوں سے کہ پچپنس سال سے زیادہ پردھان مدری آواز بنے نہیں بنے دس سال میں پچپنس سال سے زیادہ سوچالے آپ کے بنے نہیں بنے پچپنس سال سے زیادہ بینک کے کھاتے کھولے کے نہیں پچپنس سال سے زیادہ آپ کے آیشوان کار آئے نہیں ہے کسان سمان ایدی آئے نہیں تو لوگ کہتے ہیں اس کو اور میں ریکوڈ کے ساتھ لے کے جاتا ہوں اتنا بنا آپ کے یہاں ہی ہوا یہاں ہی ہوا ساموداک سوچالے پنا جل جیون مشن آیا تو یہ لوگ سوکار کرتے ہیں کہ واسطہ میں نرندر موڈی جی نے وہ کمال کر کے دکھایا ہے تو پچپنس سال میں کوئی سرکار نہیں کر بائی یہی اٹرل یہی وشواس بھارتی زنطہ پارٹی اور نرندر موڈی جی کو پھر سے پردان سیو کے رمے پر آئے گا اس تابت کرے گا ٹھیک ہے لیکن کانگریس پارٹی نے آپ کے سامنے اس بار ادھلال آنجنک ہوتا رہا ہے یہاں کے لوکل امیدوار ہیں کافی دبنگ ہیں کئی بار مہتپنڈ عوضو پر بھی رہے ہیں چٹوڑگڑ کی جنتہ میں اس پرکار کا رکھ ہے کہ اب سے پہلے جو آپ کے سامنے امیدوار تھے وہ باہری تھے اس لیے جیت کا جو مارجن وہ کافی بڑا رہا ہے اب ادھلال آنجنہ کانگریس پرتیشی کے روپ میں آپ کے سامنے ہیں کتنی بڑی چنوٹی کوئی چنوٹی نہیں مانتا وہ بھی سانسد رہے کیا ایک شبد سانسد میں اس شیطر کی جنتہ کے لیے بولے کیا ایک کوئی بڑا کام پریوزنا وہ لے کر آئے کیا ایک کام وہ کوئی اس شیطر کے گسانوں کے ہیت میں کوئی کام کرا پائے کیا ایک کام انہوں نے اس شیطر کی جنتہ کے ہیت میں کیا کچھ تو بتایا ہے سانسد تھے کب کاریکال نکل گیا پتہ ہی نہیں لگا ہم نے اس شیطر کی جنتہ کو سانسد کے پتل پہ بھی رکھا منتری منل کے سدرشوں کے پاس بھی جا کر اس شیطر کی مانگوں کو رکھا سوکرت قرار ان کو دراتل پہ کر کے دکھایا اس لیے دا ان کو بشواز بھارتی جنتہ پاٹی اور نویندر مہدی جی کے اوپر اور سی پی جوشی کے اوپر ہیں لیکن ایک بڑا سمرسک طبقہ ہے جو ان کے پکش میں لامبند ہو گیا ہے اور آپ کو لگتا ہے کیا کہ چطورگڑ کے اس چناؤں میں جاتی ویدویش کی گھٹنائیں بھی ہو سکتی ہیں مطدان سے پہل نہیں ہماری جاتی راشتہ واد ایک کمل کا فول ہے بھارتی جنتہ پاٹی ہے اور لوگ اسی پہ مہر لگائیں گے کانگریس کا شروع سے راہ ہے کہ یہ الفسنگ کے کس نے بنایا ہے کانگریس نے بنایا ہے یہ جاتی باد بھائی باتی جواز کشتر باد کس نے کیا کانگریس نے کیا اس لیے ان کی کلائی گھل چکی ہے ان کا اس لیے چہرہ سامنے آسکا جنتہ کے سامنے اس لیے اب ان کے مہرے پٹ چکے ہیں جنتہ ان کی کہنے میں نہیں آنے والی اور سیرف اور سیرف بھاسپا اور نرندر مہدی جی کو وٹ کرنے والی ہے لگاتار دو بار سے آپ سانسز ہیں تیسری بار پارٹی نے موقع دیا ہے کسی پرکار کی انٹین کنوینشی تو جتا ہے کے بیچ میں نہیں ہے اور آج آپ کے سمرتھوکو سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کی بار سی پی جوشی تیسری بار اگر جیتتے ہیں تو کیندر میں بڑی بھومکا ہوگے نیبانے کے لیے تیار ہے سی پی جوشی ایک سامانی کاری کرتا ہے میں سانسز بن کے بھی دس سالوں میں اس شیطر کے مہدیج کے نیترود میں کئی کامی شیطر کے لیے ہوئے ہیں یہ بنانا نہیں بنانا میں جو میں نہیں جانا نہیں جاتا جو بھی بنے گا دیش کے لیے کام کرے گا لیکن میں سامانی کاری کرتا کے لیے یہ شیطر کی جنتہ کے لیے ضرور کہوں گا جو فشلی دس سالوں میں کیا ہے اسے اور کئی گناہ زیادہ ایک سانسز کے روپ میں میں اس شیطر کی سیوہ کروں گا آپ کے ویروڈھی آپ کو کٹکھر میں اس بات کو لے گر کھڑا کرتے ہیں کہ آپ بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش عددکش ہیں کائج جیسے تو آپ کو سبھی پچیس سیٹوں پر جانا چاہی تا پرچار پرسار کے لیے لیکن آپ کی سیٹ کئی نہ کئی فسید ہوئی ہے اس لیے آپ چیتوڑ ہی نہیں چھوڑ پارے کس نے کہا میں لگ بگ ایک دردن سیٹوں پر کلسٹر بیٹھ کے اور نومینیشن میں گیا ہوں میں بھی پرسو ہی باسوارہ سیٹ پہ مانی پردان مدری جی سوا میں گیا ہوں میں پورے ایک سال ہو گیا پورے پردیش میں ہی گم رہا ہوں یہ شاید غلط فہم ہی پالتے ہوں گے یہاں سیپی جوشی چناؤنہ ہی لڑ رہا ہے پرتیک کارکرتہ چناؤنہ لڑ رہا ہے اور شیطر کی جنتہ پورا سنے سمرتھونے آشیرواد دے رہی ہے پہلے چرن کا جب مددان ہوا تو ووٹنگ پرسنٹیج کافی کم رہا ووٹنگ پرسنٹیج کم رہنے سے کیا بیجی پی کو فائدہ ہے یا نقصان ہے اور دوسرے چرن کے مددان میں ووٹنگ پرسنٹیج بھڑھانے کے لیے پریاس کرے گی بھارتی جندہ پاٹی جو مددان ہوا ہے وہ بھاجفہ کے پکش میں ہوا ہے کانگریس کے پرتید نرستہ تھی اداسینتہ تھی کارن کے راحل گاندی سوائم اپنی سیٹ چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں یہاں پکڑ پکڑ کر ٹکٹ دینے پڑ رہے ہیں جن کو دیا وہ بھی چھوڑ کر بھاگ گئے میں نے تو نہیں لیا کیوں مجھے ٹکٹ دے دیا تو وہ کانگریس کے پرتید نرستہ تھی اس لئے ووٹنگ پرسنٹیج کم ہوا لیکن اگلے فیز میں ہم اور پرتیشت بڑھانے کا کام کریں گے تاکہ ان جیتوں کا پرتیشت اور زیادہ ہو کانگریس پارٹی نے جو مینیفیسٹ ہو جاری کیا اس کو لے کر کافی ویواد ہو رہا ہے آپ کس نظریہ سے دیکھتے ہیں وہ دیش کو توڑنے کا ہمیشہ اسے کام کیا ہو رہا ہے جو لوگ پردان منتری کی کورسی کے لیے بھارت ماتا کے ٹکڑے کرا دے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس دیش میں دھرم کے آدار پر جاتی کے آدار پر کشتر کے آدار پر پرپنت کے آدار پر یہی کام کیا ہے لیکن اب پھر سے وہ ہی پریاس کر رہے ہیں لیکن اب لوگ ان کے اوپر وشواس نہیں کرتے لوگ نردن موڈی جی کے اوپر وشواس کرتے ہیں ان کے نیترود میں وشواس کرتے ہیں ان کے کام میں وشواس کرتے ہیں اور یہ وشواس تب ہوتا ہے جب کوئی وقتی اپنے جیون کے ہر پل اور کشن دیش کی جنتہ کے لیے دیتا ہو جو کہا وہ کر کے دکھاتا ہو تب وشواس ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے اس دیش کی جنتہ کاشی رواد موڈی جی کے ساتھ ہے پھر سے پردھان سیوک کے روپ میں آدھین نرندر موڈی جی اس پت پر آسین ہو گئے بابر کا بچہ بچہ جی شری رام بولے گا اس پرکار کا نعرہ آپ نے دیا اس کے پیچھے کیا کران دیکھیں پربو مریادہ پورسطم شری رام جب آیودیاں میں بیبادی دہانچہ رہا گیا تب اس دیش کی سنسد میں ایک پرستہ پارت ہوا پویتر بابری مسجد کو گرائے جانے کی سنسد نیندہ کرتی ہے کیا بابر پویتر تھا کیا اس نے اس دیش کے ہمارے سانسکرتی اور دھارمکستان کو چھنبین کرنے کا کام کیا خندیت کرنے کا کام کیا خندیت کرنے کا کام کیا وہ پویتر کیسے ہو سکتا ہے اکبر مہانو اور بابر مہان کیسے ہو سکتا ہے تو یہ دیش سنانتنی دیش ہے موڈی جی کے تیسری ایکالکھن میں میں بشواس کے ساتھ کیا سکتا ہوں آج پوری دنیا میں بھارت کا ڈنکہ بزرار ہندو کبھی سمرستہ رکھنے والا صدبہ رکھنے والا ہوتا ہے ہمالی سے ہندو مہا ساگر تک رہنے والا یہ دھارم اور پنث نہیں وچار ہے ہندو اور ہر بیکتی میں سوچتا ہوں جس دیش میں ہم لوگ رہتے ہیں یہاں اس دیش میں ہم لوگ اپنے دھارم کو مضبوطی کے ساتھ اور اچھے سے مناتے ہیں لیکن کوئی اور مذہب کا ہے وہ بھی اپنے دھارم کو مناتا ہے ہم نے کبھی بیروت نہیں کیا لیکن کوئی یہ کہتا ہے کہ رام کبھی پیدا نہیں ہوئے رام کالپنک ہے پربوشری رام کا جائگوش کرنے میں جن کو تکلیف آتی ہے لیکن جنتہ ان کو سکھا دے گی جو لوگ کبھی مندیر میں جاتے نہیں تھے آج وہ دنڈوت پرنام کر رہے ہیں اور آنے والے سمیں میں بابر کا بچہ بچہ بھی جائشری رام بولے گا سری پیزوشی صاحب آپ کی نیترطو میں جب ویدان صاحب کا چنا ہوا بھارتی جنتہ پارٹی نے جیت درج کی آج بی جی پی کی سرکار راجستان میں ہے اب آپ پارٹی کے پردیش عددیکش نے کیا ایک بار پھر جیت کی ہیٹرک تمام پچی سیٹوں پر لگے گی اور کمل کھلے گا نشری طرف سے موڈی ساتھے راجستان راجستان کی جنتہ نے موڈی جی کی گارنٹی پر وشواس کرتے ہوئے راجستان میں سرکار بنائیں گی اور راجستان کی سرکار بننے کے بعد مانی مکہ منتری بزنالال جی کے نیترط میں ماتر سون دنوں کے اندر 45% سنکل پتروں کو جنتہ کے لیے سمرپیت کر دیا یہ پہلی سرکار ہوگی جو سو دن کے اندر اتنے نیند پردیش کی جنتہ کے اتنا کر دیں میں سوچتا ہوں پھر سے راجستان کی جنتہ آدھرنی نغندر موڈی جی کے نترط پر محل لگائے گی اور پھر ایک بار موڈی سرکار کے ساتھ چلے گی پچھلی بار آپ قریب 5,5 لاکھ ووٹوں سے جیتے تھے اس بار جیت کا اکڑا کتنا رہنے والا ہے جیت کا انتر بڑھے گا پچھلی بار سے نشری طرف سے سی پی جوشی صاحب کا کونفیڈنس بتا رہا ہے کہ یہ اس بار جیت درج کرنے جا رہے ہیں اور پچھلی بار سے بڑے انترال سے چناؤں میں جیت درج کریں گے آج دن بر ہم بھارتی جنتہ پارٹی کے پردیش عدیقش اور چطوڑگڑ سے لوگ سبا پرتیاشی سی پی جوشی کی ساتھ رہے اور یہاں کی جنتہ کی نفذ بھی ٹٹولی کہ آخر کار چطوڑگڑ کی جنتہ اس بار کے چناؤں میں کیا سوچ رہی ہے حالانکہ سی پی جوشی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک بار پھر سے وہ سدن پہنچنے کے لئے تیار ہے لیکن دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ چار جون کو جب جنتہ کی جنتہ دیش کا بیٹارہ کھولے گا تو سی پی جوشی چطوڑگڑ ویدانس مکشتر سے ویجے ہوتے ہیں یا نہیں کیمرا پرسند جگدیش اپرتی کے ساتھ لخویر سنگھ شیخاوت نیوز ایٹین چطوڑگڑ